اس سے پہلے ویڈیوز میں میں نے یہ کالر کے جو مارک ہوتے ہیں وہ میں نے یہ سامنے پہ لگائے ہوئے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اسی طرح اس کے کونے پہ آپ نے بال پین سے اس طرح نشان لگانے اچھا یہ نیچے میں نے بکرم رکھئے یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ پیٹرن اس کا اس طرح کٹیں گے پھر اس کے بعد اسے آپ بکرم پہ کٹ سکتے ہیں تو یہ میں اس کا پیٹرن کٹ رہوں بالکل نیپل کے ساتھ سیری آپ نے لین لگانی ہے اور یہ جو درمیان کا نشان ہے وہ بھی میں نے لگا دیا اسی کے ساتھ آپ ایک انچ کا چوڑائی میں نشان لگائیں اور یہ درمیان اس کا سینٹر ہے اچھا جتنا اہاف آپ نے رکھا تھا اتنا یہاں پہ بھی رکھیں اسے ایک سو تر کم رکھ دیں مگر زیادہ نہیں رکھنا یا دونوں برابر ہوں یا ایک سو تر کم ہو کندے کا بھی آپ نشان لگا دیں اب ہاف کو اور کندے کو اس کو جوڑ دیں آپ اسے آپ شیپ پوٹ کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں یا اسی طرح ہاتھ سے اچھی سی شیپ دے دیں اس کو اب اسے سیڈ پہ رکھ دیں یہ ایک انچ کا سٹینڈ ہو گیا اور یہ نشان اس کے ساتھ یہاں ہاف کے نشان کو ملا دیں یہ اس کے ساتھ دبا ہوئے یہ نیچے والا پیس ہے کالر کا جو نیچے آتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سائیڈ میں دو ستر دبا ہوتے ہیں یہ آدھا کالر ہے یعنی پیٹرن ہے اسی طرح آپ کاٹ دیں جس طرح میں کاٹ رہا ہوں اس سے اب ہمارے لئے کالر بنانا آسان ہو گیا تو ایک سیدھا پیس ہوتا ہے یعنی کنی والا ایک آڑا اور ایک ریب ہوتا ہے جس میں کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بالکل ربڑ کی طرح اس سے ہم نیچے والا پیس لیں گے کالر کا یہ نیچلا پیس جو ہوتا ہے کالر کا یہ اور ایپ پیس سے ہوتا ہے اور اس میں یہ دباؤ بھی زیادہ کاٹنا پڑتے ہیں جو میں نے دو ستر کعب کو کہہ دیا ہے بھی یہاں سے اب ہم پورا کالر کاٹیں گے یہ کالر کا نیچے والا پیس ہمارے پاس تیار ہے یہ کندے کے نشان اور یہ سینٹر کے ہی بھی آپ نے لگا دینے یہ ہاف کا نشان ہو گیا ہاف کا نشان بھی آپ لگا دے جو زیادہ دباؤ وہ آپ کے ذہن میں رہے دونوں سائیڈوں پہ اب جو کالر کا مین پیس ہوتا ہے یعنی اوپر والا اسے ہم آڑے بکرم سے کاٹیں گے سیدھے سے نہیں سیم اسی طرح کاٹنا ہے مگر سیڈ میں جو دو ستر میں نے دباؤ چھوڑے ہیں یہ سیدھی سیڈ پہ یہ دباؤ نہیں چھوڑنا ہے یعنی جو کالر ہے بھی میں کاٹ رہوں اس میں یہ دباؤ نہیں ہوتا ہاف کا نشان لگا کے وہ دباؤ آپ کاٹ دیں یہ کالر کا مین پیس ہے یعنی اوپر والا آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے اس لئے آپ لکھ بھی لیں اس کے اوپر تو آپ کو سمجھنے میں پھر آسانی ہوگی اور آپ سے غلطی بھی نہیں ہوگی اچھا آپ دیکھیں یہ جو اوپر والا پیس تھے یہ میں نے آڑے بکرم سے لئے تو یہاں پہ آڑے کپڑے میں پریس کریں گے اور یہ جو نیچے والا پیس ہے یہ میں نے اوریپ سے لیا ہے تو اس کو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح اوریپ پیس میں پریس کریں گے تاکہ اس میں جو لچک ہے وہ باقی رہے اسی طرح آپ اس کو پریس کریں گے اسی طرح آپ اس کو پریس کریں گے یہ سٹینڈ کے لئے جو لائن ہے یہ میں لگا رہا ہوں تاکہ ہمیں فولڈ کرنے میں آسانی ہوگی اچھا تین جگہ پہ یہاں پہ یہ مارجن جو ہے اس کو فولڈ کرنے ہیں دو سیڈوں پہ اور ایک یہ نیچی سیڈ پہ بلکل جیسے میں کروں اسی طرح آپ نے بھی کرنے ہیں اچھا یہ مارجن جو ہے اس کو میں نے بلکل ناپ کے کٹا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح ناپ کے کٹنا ہے اب یہ ایک سیڈ اس کو بھی آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دوسری سیڈ اس کو بھی فولڈ کرنا ہے اور یہ کالر کا جو نیچے والی سیڈ ہے اس کو بھی فولڈ کرنا ہے اب اس بات کو سیڈ سمجھ لینا ہے وہ جو سٹینڈ کا نشان ہم نے لگا تھا اسی پہ آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اور اس کو پونے ایک انچ اسی طرح گمانا ہے پونے ایک انچ یہ پونے ایک انچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کا مطلب کیا ہے یہ نیچے والی حصہ تھا جو میں نے پریس کیا ہے اس پہ میں نے لگ بھی دیا ہے اور یہ اوپر والی یہ پونے ایک انچ میں آپ کو بتاتا ہے ایک انچ میں نے اس میں شیپ پیدا کر دیا ہے اب یہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر یہاں پہ آپ سیڈی لین لگا رہے ہیں تو یہ جو سینٹر ہے اس کا فاصلہ جو سیڈی لین سے یہ پونے ایک انچ بنتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ یہ فاصلہ جو ہے پونے ایک انچ بن جائے یہ جو مارجنت ہے اس کو آپ ناپ لیں بلکل ناپ کے ساتھ فکس بھئی فکس یہاں پہ بھی اتنا ہی مارجنت آپ کاٹ دیں اس کی صرف ایک سیڈ ہم نے فولڈ کرنی ہے یہ نیچے والی سیڈ جائے ہم فولڈ کرنی ہے یہ نیچے والی سیڈ جائے ہم فولڈ کرنی ہے یہ ہمارے پاس کالر اس کی سلہی کے لئے تیار ہے اب آئیے اس پہ سلہی لگاتے ہیں پہلے تو آپ نیچے والی پیس کو لے کے جہاں سے آپ نے کپڑا فولڈ کیا تو اس پہ آپ اسی طرح سے لئے لگا دیں اب یہ جو سٹینڈ کا جہاں سے ہم نے فولڈ کیا تھا وہاں پہ آپ نے اسی طرح تین سلہیاں لگانی ہے لیکن یہ سلہیاں آپ نے ایک دوسرے کے اوپر لگانی ہے تاکہ کالر میں معمولی سا کچاو پیدا ہو جائے اب وہ جو اوپر والا پیس تھا اسے آپ اس کے اوپر رکھ کے اس پہ سلہی لگا دیں اور یہ بلکل دھیان سے لگانی ہے یہ سلہی دونوں پیس ایک ہی جیسے آئیں آپ سے ایک ستر اوپر یہ اس سلہی آپ شروع کر رہے ہیں بکرم سے معمولی سی فاصلے پہ آپ نے اس سلہی لگانی ہے معمولی بلکل بکرم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں لگانی ہے موسیقی اب اس کو پریس کرنا ہے پہلے تو آپ جو مارجن زیادہ ہو اسے آپ بس صاف کر لے یا کوئی داگہ نکلا اسے بھی آپ صاف کر رہے ہیں یہ جو سیدھی سیڈ ہے اس کی طرف میں نے یہ فولڈ کیا ہے جو اوپر والا حصہ ہے پہلے اسی طرح آپ سیڈوں کو فولڈ کر رہے ہیں یہ میں بلکل بکرم کے پاس یہ فولڈ کر رہوں اس میں سلہی بھی معمولی سی فولڈ ہو رہی ہے موسیقی 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 دینے اس کو یہ ویسے ہی ہے جس طرح آپ کف پریس کرتے ہیں یا کالر پریس کرتے ہیں شلوار کمیس میں یہ جو ٹیپ ہے آپ نے یہاں پہ لگا دینے تاکہ دونوں پارٹ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ چھپک جائیں یہاں پہ بھی آپ لگا دیں یہ سٹینڈ سے اوپر لگانے اچھا تاکہ دونوں پارٹ اپنے اچھپک جائیں یہ وہی نشان ہے جو میں نے پیٹرن میں لگا تھے ابھی اسے صحیح کالر میں بھی لگا لیے آپ کوٹ کو اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ میں سیدھا والا یعنی اوپر والا حصہ کوٹ کے ساتھ سلائی کر رہا ہوں سلائی ہم نے اسی لین پہ لگانی ہے جو لین میں نے پہلے پیٹرن کاٹنے کے لیے یہ کوٹ پہ لگائی تھی سلائی اسی کے اوپر آپ نہیں لگانی ہے معمولی سی بھی سلائی ادھر ہوگی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا پھر اس سلائی کو آپ دیکھ بھی لیں بالکل اسی لین کے اوپر میں نے سلائی لگائی ہے اب دوسری سیٹ کو بھی اسی طرح سلائی لگا رہے ہیں جیسے میں لگا رہا ہوں دونوں سلائیوں کو آپ چیک کر لیں اچھا جو میں نے پہلے وہ مارکنگ کی تھی سامنے پہ وہ آپ کو نظر بھی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کالر کو اسی کے ساتھ ساتھ جوڑ کے ہم لگاتے ہیں اب ایک طریقہ تو یہ کہ یہ جو اوپر والے اس ہے اس کو آپ پہلے کچھا کر رہے ہیں سوئی کے ساتھ اس کے بعد یہ سلائی لگا دیں اور اگر ایسے ہی سلائی لگانی ہے تو جیسے میں لگا رہا ہوں اسی لین کے ساتھ آپ نے کالر کو ملا کے سلائی اوپر لگانی ہے اور وہ جو ہم نے نشان لگایا تھے کندے کے تو کندے کا نشان کالر پہ لگائے ہوا اسے کندے کے ساتھ ملا دیں سینٹر کے نشان کو سینٹر کے ساتھ ملا دیں تو اسی طرح آپ سے کالر بالکل صحیح آئے گا اور کینکر کی سلائی آپ لگا دیں اس کے ساتھ جو نیچے والے اس ہے ایک بھی سلائی کے ساتھ اسے آپ نے نہیں گیر لیں یہ دیکھیں ایک سلائی کے ساتھ بھی میں نے اسے نہیں گیر ہوا یہاں پہ سلائی ہے اس سے تقریباً آدھا انچ پونے ایک انچ پیچھے آپ نے ایک ٹک لگا دینا ہے جہاں تک سلائی لگائی ہے وہاں تک آپ نے ایک ٹک لگانا ہے جو فلتو مارجنوں سے آپ کاٹ دیں ٹھیک اسی طرح آپ نے یہاں پہ بھی سلائی سے پونے ایک انچ پیچھے آپ نے یہ ٹک لگا دینا ہے تاکہ یہ درمیان سے فولڈ ہو جائے صرف ایک پیس آپ نے فولڈ کرنا ہے باقی دو پیس جو ہیں وہ کالر کی طرح بھی فولڈ ہو جائیں گے اسے آپ اسری کے ساتھ بھی فولڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اسی طریقہ رہا ہوں اچھا یہ سلائی پہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں لگا رہا ہوں اور آپ اس کو کچھے بھی کر سکتے ہیں اس کے سوئی کے ساتھ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں دونوں سائیڈوں پہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں یہ اس لئے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے میں شاگردو والا انداز آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح سینٹر سے آپ شروع کر کے ریورس پہ ٹانکہ لگائیں اور وہ جو ہم نے نشان لگائے تھے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کالر کو جوڑتے جائیں یہاں ہے یہ طریقے کو آپ نے پورا فالو کرنا ہے ایک بھی چیز آپ سے مس ہوگی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا یہ میں نے سوئی کے ساتھ یہ ٹانکیں لگا دیا ہیں سفید داگے سے اب کامن پن بھی لگا سکتے ہیں یہ وہ ٹانکیں تھے جو میں نے کالر کے پیٹرن سے پہلے لگائے تھے اسے آپ کھول دیں اسی طرح جیسے میں نے کھول دی اب دیکھیں سلائی لگانے میں بلکل آسانی ہے نیچے بس دیان رکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی استر یا کپڑا سلائی میں نہ آجائے اب یہاں سے بھی وہ جو کچھے ٹانکیں ہم نے لگا تھے اسے کھول دیں اب یہ سیڈ رہ گئی ہے اسے بھی آپ سوئی کے ساتھ کچھا کر لیں اور اسے ترپائی کر لیں اس سیڈ کو بھی اور دوسری سیڈ کو بھی دونوں سیڈوں کا ایک ہی سیم طریقہ ہے سیڈ کچھے موسیقا 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 موسیقا